بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا ہے رب جلی کے باورکت نام سے جو دلوں کے بیت خوب جانتا ہے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں تم سب کو احمق رم کا سلام اسلام علیکم ویور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستانی ویلڈی کی جنہی یوٹیوب چینل ہمیشہ کی طرح آج ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ دوبارہ آپ کے سامنے آزر ہوئے ہیں انشاءاللہ یہ ریسپی آپ کو ضرور پسند آئے گی اگر ریسپی اچھی لگے تو چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور آل پر کک کریں تاکہ ہر آج نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکشن باروقت آپ کو مل سکے سیدھی بات نو بکواس چلتے ہیں آج کی نئی ویڈیو کی جانتے ہیں آج کی شپیشل ریسپی جو آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ روگنی نان کیسے بنای جاتی ہیں بغیر اون کے روگنی نان کیسے گھر میں تیار کی جاتی ہیں مکمل تفصیل کے ساتھ آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ ہمارا ایک سو بیس ایمل پانی ہے یہ آدھا کلو میدے کی ساتھ روگنی نان تیار کرنے کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں یہ ہمارا ایک سو بیس ایمل پانی ہے اس میں یہ ہم نے ایک ٹی سپون ایسٹ یا اس طرح کا ایسٹ کا پیکٹ شاسے ملتا ہے یہ ہاف شاسے اس میں جائے گا یہ اس میں ڈال دیا اور اس کو مکس کر دیتے ہیں ایسٹ کو اس میں مکس کر کے اور یہ ہمارا ایک ٹی سپون چینی ہے یہ بھی اس میں شامل کر دیتے ہیں تاکہ ایسٹ رائز ہو جائے ایسٹ اور چینی پانی میں شامل کر کے رکھ دیتے ہیں چینی کے ساتھ ایسٹ اچھی طرح رائز ہو جاتا ہے ایکٹیو ہو جاتا ہے یہ اس کو ایکٹیو کرنے کے لیے اس میں چینی بھی شامل کی جاتی ہے اس کو اب دس منٹ کے لیے بند کر کے لیدہ رکھ دیں گے اور اس کے بعد ہم تیار کرتے ہیں ہمارا دوسرا سماد یہ ہمارا ایک سو بیس ایمل دودھ ہے یہ اس میں جائے گا اس کے بعد ایک عدد انڈا ہے جو اس میں جائے گا یہ روگنی نان کی ریسپی شیئر کریں بغیر ان کے بغیر تندور کے طوے پر کس طرح بنائی جاتی ہیں یہ انڈا شامل کرنے کے بعد اس میں ہمارا یہ ہاف ٹی سپون یہ ہمارا بیکنگ پورڈر ہے یہ ہاف ٹی سپون ہے یہ اس میں جائے گا یہ ہاف ٹی سپون نمک ہے یہ اس میں شامل کر دیا یہ ہمارا دو ٹی سپون آئل ہے یہ بھی اس میں شامل کر دیا یہ دودھ نیم گرم تھا اب اس کو مکس کریں گے اچھی طرح اس کو مکس کیا جائے گا یہ آج ہم بغیر ان کے روگنی نان گھر میں کیسے تیار ہوتے ہیں پوری تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے سادہ اور آسان طریقے سے اس میں کوئی جنجٹ بازی نہیں ہے یہ ہمارے آدھا کلو میدے کی ریسپی یہ دو تیار کر رہے ہیں اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے اس میں کوئی چیز علیہ دا نہیں نظرانی چاہیے سب کچھ کو مکس کرنے کے بعد جو ہم نے پانی میں ایسٹ اور شگر مکس کیا تھا اس کو اس میں ڈال دینا ہے اور اس کو مکس کرنا ہے اچھی طرح اس کو مکس کرنا ہے یہ آدھا کلو میدے کے نان بنانے کی ریسپی ہے اس میں جو شگر ڈالی تھی اس کو بالکل میلٹ کر لینا اچھی طرح اس کو مکس کر لینا یہ ایسے لا جواب روگنی نان تیار ہوں گے سبحان اللہ سارے میزے کو مکس کرنے کے بعد بیس پچیس منٹ کے لیے رائز ہونے کے لیے روم ٹمپریچر پر رکھ دیں گے ائر ٹیٹ کر کے اب اس کو بیس پچیس منٹ کے لیے رائز ہونے کے لیے رکھتے ہیں روم ٹمپریچر پر پھر ملتے ہیں تو بیس پچیس منٹ اس کو روم ٹمپریچر پر رکھنے کے بعد اس میں بول آ چکے ہیں یہ ایسٹ ہمارا تیار ہو چکا ہے اب ہم اس میدے کو یہ پانچ سو گرام میدے روگنی نان بنانے کے لیے جو ہم استعمال کر رہے ہیں اور یہ ایسٹ والا جو ہم نے بنایا تھا اس سے پہلے وہ اس میں ڈال دیں گے یہ سارا میزہ ہم نے برتن میں ڈال لیا ہے اور اس کو ہم آپ کے آنکھوں کے سامنے مکس کر رہے ہیں اور یہ دس پندرہ منٹ کے لیے مکس کیا جائے گا اچھی طرح اس میں اور تقریباً کوئی پانی نہیں جائے گا یہ اگر بعض میدے ہوتے ہیں وہ زیادہ لیتے ہیں تھوڑا بہت گیلی آتھ کر کے لگا لیں گے پہلے نمبرمنٹ تو اسی میں ہی مکس ہو جگا ہے یہ مارا ڈوت نہ زیادہ نرم ہو نہ زیادہ سخت ہو ایسے مددہ روگنی نان بغیروں ان کے آج گھر پر تیار کرنا کا پورا پراسس آپ کو بتائیں گے یہ میدہ اور کیمیکل سارے اس میں مکس ہو گئے ہیں اس کو دس منٹ اس طرح یک جان کریں گے اور خود و خود رائز ہوتا رہے گا سوفٹ ڈوو تیار کریں گے یک جان ہونے کے بعد یہ ہمارے آف ٹی سپون زیرہ ہے یہ اس میں شامل کر دیں گے اس سے کیا ہوتا ہے اچھی خیوہ آتی ہے پورے دس منٹ تاکہ اس طرح اس کو یک جان کرنا ہے یہ ہماری ڈو بلکل تیار ہے نہ زیادہ نرم ہے نہ سخت بلکل فکس میجرمنٹ ہے اس میں کوئی چیز زیادہ اور ڈالنے کی ضرورت نہیں اب ارطان سے کھاؤ گا ٹیبل پر اس طرح اب اس کو اس طرح کریں گے دس منٹ مکس کرنے کے بعد اس سے یہ فلاپی اور کیا بول بن رہے ہیں اس کے اندر دو چار منٹ اس طرح کرنے کے بعد یہ ہمارا میدہ یک جان اور رائز ہو رہا یہ میدہ ہمارا بلکل تیار ہو گیا اب پندرہ بیس منٹ رائز ہونے کے لئے اور رکھیں گے اس کو یہ ہمارا ایر ٹیڈ کنٹینر ہے اس میں رکھ کر اوپر سے آئل کا آس لگا دیں گے تاکہ یہ سخت نہ ہو اوپر سے ایر ڈکان لگا دیں گے اور اس کو ٹروم ٹمپریچر پہ پندرہ بیس منٹ کے لئے رکھ دیں گے یہ اچھی طرح رائز ہو جائے گا ملتے ہیں دس پندرہ منٹ کے بعد دس منٹ ہو چکے ہیں اور ہمارا ڈوپ بلکل رائز ہو چکا ہے اب اس کے ہم پیڑے کریں گے اور نان تیار کریں گے اوپر سے اور تھوڑ تھوڑے فاصلے پر کیونکہ یہ بھی رائز ہوں گے اور آپس میں مل جائیں گے روم تمپریچر سے اس طرح ان کو رائز ہونے کے لیے پندرہ بیس منٹ کے لیے رکھ دیں گے اور اس کے بعد نان تیار کرتے ہیں ملتے ہیں پندرہ منٹ بعد یہ پیڑے بنا کر رکھیں وہ کوئی دس پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اچھی طرح سے یہ رائز ہو گیا ہے اب ہم اس کا روگنی نان بنائیں گے اس کے لیے یہ خوشکہ ہے ہمارا یہ نیچے پھلایا دونوں آتھوں کی مدد سے اس کو نان کے سائز کا کر لیں گے یہ ایسا نان بنیں گا بزار سے اچھا گھر میں بغیر اومن کے بغیر تنور کے اس کو روٹی سے ٹھیک رکھنا ہے اس سائز کا ہوئے لیا اب اس کے کنارے موٹے کرنے ہوں آتھوں کی مدد سے یہ کنارے اس کے موٹے کر جانے ہیں اس کے اوپر آپ پانی بھی لگا سکتے ہیں گھی بھی لگا سکتے ہیں تل لگانے کے لیے اب کسی چیز کی مدد سے پینسل کی مدد سے اس طرح اس طرح اس طرح اس پر ڈیزینڈ بن جائے اس طرح کرنے سے یہ روٹی کی طرح پھولتا نہیں بلکہ پیسوں کی شکل میں کٹ جائے تھا برش ہو کپڑا ہو گیلا کر لینا اس طرح اس پر پانی لگا کے آپ یہاں پر انڈا بھی لگا سکتے ہیں اب یہ ہمارے تل لگا دیے گا اور یہ پھر ہی کٹا ہوا دھنیا اب ہم پتیلی پر تیار کریں گے تو پتیلی کے ڈککن کو یا نان کو جو آپ بہتر سمجھیں اس ڈککن کو پانی لگا لینا اس کے اوپر یہ نان اس طرح اس سے یہ ہوگا نان چپک جائے گا پکائیں گے تو گرے گا نہیں اب ہم نے پانچ منٹ پہلے پتیلی کو پریٹ کے لیے چولے پر رکھ دیا تھا اب یہ اس کے اوپر رکھ دیں گے جب ایک طرف تیار ہو جائے گا تو پھر دوسری طرف تیار کریں گے نیچے اس کے آگ تیز جلانی ہے کیونکہ پتیلی کا ڈککن سے فاصلہ زیادہ ہے اس کو گرمیش ہونے میں فاصلہ زیادہ ہے اس لیے آگ تیز رکھنی نہیں چاہے جب ہمارا یہاں سے خوشک ہو جائے گا ایک طرف سے پھر ہم اس کو الٹا کر دیں گے اور اس کے بعد اس میں کی لگا دیں گے یہ ہمارا روگنی نان تیار ہو جائے گا بغیر آمن کے بغیر تنور کے پتیلی کے ڈککن پر گر میں بغیر آمن کے بغیر تنور کے گھر کی ضرورت کی چیزوں سے ہی روگنی نان تیار گھر میں کر رہے ہیں یہ ہمارا نان ایک طرف سے پاک چکا ہے اب اس کو الٹا کر کے پتیلی کے طرف رکھ دیں گے اور تھوڑی دیر بعد اس پر آئل لگائیں گے اب یہ گرے گا نہیں اب اس طرح پانچ منٹ کے لیے پکائیں گے اور یہ تیار ہو جائے گا پانچ منٹ اس کو پکتے ہوئے ہو گئے ہیں اب اس کی اپسیڈ چینج کریں گے سوان اللہ کیا روگنی نان تیار ہوگا اب دو منٹ کے لیے اس طرف سے پکائیں گے اور اس پر آئل لگائیں گے کیا خوبصورت کلر آیا ہے بغیر اومن کے بغیر تنور کے ہمارا روگنی نان پتیلی پر تیار ہو چکا ہے یہ آج آپ کے ساتھ روگنی نان کی شپیشل ریسپی شیئر کریں کیا خوبصورت رکھا ہے پس دو منٹ کے لیے در سے پکائیں گے بلکل روگنی نان تیار ہے یہ ہمارا روگنی نان آپ کے آنکھوں کے سامنے بنا اومن کے بنا تنور کے صرف پتیلی کے ڈککن پر ہم نے تیار کیا کیا شپیشل روگ کا یہ سبحان اللہ اور اس کے پیچھے دیکھیں یہ بلکل کوئی ایسے نہیں کہہ گا تنور میں نہیں پکا یہ تنور کے پکا پیچھے سے کلر دیکھیں اور آگے سے کلر دیں اور سوٹ دیکھیں یہ دیکھیں بلکل بزار وال نان کی طرف سوٹ نہیں دیکھیں ایک ایک پیس لے دور یہ ہمارا روگنی نان اس کی آج شپیشل ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کریں اگر ریسپی پسان دے چینل کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن بروقت آپ کو مل سکے تو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اجازت دیئے اللہ حافظ موسیقی